مقبرہ جہنگیر اور یہاں پہ ہنی کومک سٹائل میں ہاف سن کا ایک سٹرکچر بنا ہوئے ہیں کہا جاتا ہے کہ ہاف اس لئے بناتے تھے کہ انہیں آئیڈیا تھا کہ ان کی عادی سلطرت ختم ہو چکی ہے تو لہٰذا وہ ہاف سن کی ایک شکل بنایا کرتے تھے اب میں آپ کو اس لئے کے چلتا ہوں اس باغ کے اندر جس باغ کو کہا جاتا ہے دل کشاں باغ دل کشاں باغ کے اندر بورٹ بھی لگا ہوا ہے انفرمیشن کا آپ آگے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ دورانے سفر کشمیر کے وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے جو اپنی وسیحت کی تھی وسیحت کے اکورڈنگ شاہ جہاں نے ان کو یہاں پہ لاکہ دفنایا اس مقبرے کی کافی ساری خاص باتیں ہیں کہا جاتا ہے کہ جو اس کے پلرز ہیں جب بارش ہوتی ہے ہوا چلتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے ہوا میں وائبریٹ کر رہے ہیں اس کا ڈیزائن اس طرح کا ہے سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جب کہتے ہیں کہ بارشاہی مسجد کے پلرز پر کھڑے ہو کے اس کو دیکھیں یا اس کے پلرز پر کھڑے ہو کے بارشاہی مسجد کے پلرز کو دیکھیں تو تین پلرز نظر آتے ہیں چوتھا نظر نہیں آتا اسی کوئی کنسٹرکشن اس طرح کی ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو اس کے پلرز ہیں وہ باہر کی جانب کو تعمیر کیے گئے ہیں تاکہ خدا نہ خاصہ کبھی گریں تو وہ باہر کو گریں نہ کہ اندر کو نائنٹین ایٹی نائن میں لازٹ ٹائم اس کو ریپیئر کیا گیا جس کا انہوں نے یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے اب ہم اس مقبرے کی مین جو ایریا ہے جس کو ہم دیکھنے کے لیے آئے ہیں اس کے اندر جائیں گے مقبرہ سولہ سو ستائیس سے لے کے آج تک اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہیں یہ دیواروں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایرانی پینٹنگ فریسکو پینٹنگ بھی جس کو کہا جاتا ہے وہ موجود ہے اور یہ بھی نور جہاں کے ایک فن میں سے فن تھا ماربل کی بھی ایک خاص بات ہے کہ یہ ایک ہی ماربل کا پیس ہے بڑے سائز کا جس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہاں فٹ کیا گیا ہے ہنی کامبنگ سٹائل ہے اس کا اپنی اصری حالت میں موجود ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ ایک ماربل کی اٹیشمنٹ اوپر اور ایک نیچے ہے یہ ہمارا آگیا مقبرہ جانگیر اور جانگیر کی قبر لامی طرز میں اسی کنسٹرکشن ہے وہی سنگل پیس ماربل بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کا نام اصل قبر بیس سے پچیس فٹ نیچے ہے یہاں پہ یہ قبر اور یہ ایریا ٹونٹی فائی پرشنٹ تک اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہے کچھ پتھر نیچے اس طرح کے لگے میں ہیں جس کے اندر ہم لائٹ مارے تو وہ شائن کرتے ہیں یہ نہایتی خاص اور نہایتی قیمتی پتھر ہیں یہ آپ دیکھیں نہایتی خوبصورت جیسے اس پہ لائٹ کرتے ہیں تو یہ چمکتے ہیں جس طرح میں پیچھے ڈسکرائب کر رہا تھا کہ اوپر سے پتھروں کا ریفلیکشن نیچے سے ان سٹونز کا ریفلیکشن تو ایک کمرے رات کے اندھیرے میں بھی ایک چمکتا ہوا خوبصورت جو ہے وہ ایریا نظر آیا کرتا تھا قیمتی پتھر تھے جو کہ سکھوں نے یہاں سے ایک ایک کر کے اتارے ہیں اور ان کو آگے مزید بیچا اور اپنے گھردواروں میں استعمال کیا یہاں ان چیزوں کو دیکھ کے نہایت ہی افسوس ہوتا ہے موسیقی موسیقی ان چمکتے ہوئے پتھروں میں زمرود کا پتھر اکیق اور بھی بہت سے قیمتی پتھر شامل تھے یہ دیکھیں لائٹ جال رہی ہے کتنی پیاری اس کے آگے جو یہ نیکس پھول ہے یہ والا جو پتھر ہے یہ لائٹ پروڈیوس نہیں کرتا اسی طرح آپ کو ایک کول کا پھول جو ہے وہ بناوا ہے ٹائگر آئی جس کو بولتی ہیں یہ دیکھیں اس پہ لائٹ مارتے ہیں تو اس طرح لگتا ہے جیسے کول کا پھول روشن ہوا ہوئے ہیں نہائیتی خوبصورت اور قیمتی پتھر یہاں لگے ہوئے ہیں جن کو سکھوں نے اکھار اکھار کے اپنے گردواروں میں لگایا اور آگے بیچا مسلمانوں کا زوال یہ تھا یہ ہم اس مین دروازے کی طرف آتے ہیں سٹل آج تک وہی طریقہ ہے ایک فنگر سے اس دروازے کو آپ موف کر سکتے ہیں اوپر ماربل اور نیچے ماربل کی اٹیچمنٹ ہے اور کوئی قبضہ وغیرہ اس کے اندر نہیں لگا ہوا آگے ہیں مقبرے کی چاروں جانب جہاں پہ چالیس کمرے ہیں کہا جاتا ہے کہ انہیں مدرسے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا دروازے ہیں اندر جانے کے لیے دروازوں کی خاص بات آپ کو میں نے پہلے بھی بتائی کہ ون فنگر مومنٹ آج بھی ہے اور لکڑی کا یہ بنا ہوا ہے لکڑی کے اوپر جو ہے لوہا لگا ہوا ہے اور ان جو لکڑی ہے لکڑی کے اوپر کچھ لکھا بھی ہوا ہے جو کہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آرہا ان کمروں کے اندر جائیں تو یہاں بھی اٹیلین سٹائل میں فرنسکو سکائل سٹائل میں کام کیا گیا ہے اس چھت کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی سریعہ یا کوئی کنکریٹ نہیں یوز کی گئی پھر بھی یہ چھت اپنی اوریجنل حالت میں کھڑی ہوئی ہے اور کیا اس کے اندر ایسا آرکیٹیکچل چینجز ہیں جس کی وجہ سے یہ گرتی نہیں یہ بھی ایک راز ہے بادشاہ کی برسی ہوا کرتی تھی تب یہاں پہ کاروان جو آتے تھے وہ بھی ان جگہ پہ رکھا کرتے تھے اور یہاں پہ برسی بنائی جاتی تھی اور بڑے بڑے علماء سکولرز فلوسفرز یہاں پہ آکے تعلیم دیا کرتے تھے اب کچھ بھی اپنی اوریجنل حالت میں موجود نہیں ہے ظاہری بات ہے ساڑھے چار سو سال ہو چکے ہیں لیکن سٹیل اس کو پریزرور رکھا گیا ہے یہ مینار کو ہم قریب سے دیکھ رہے ہیں چھت پہ نہیں جا سکتے لیکن اوپر ماربل جو ہے وہی ہنی کومنگ سٹائل کا لگاب ہے اوریجنل اپنی حالت میں موجود ہے چھت پہ بھی فل ماربل لگے میں ہیں اور یہ جو لال پتھر ہے یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے کسی وجہ سے ہم چھت پہ نہیں جا سکتے آج یہ ہمارے لئے ایک ٹھوڑا سا ہارڈ لک رہی لیکن جتنا ہم نے دیکھا نہایتی خوبصورت اور پیارا ویو ہے یہ اس کو ہم ایکسپلین کرنا اپنے الفاظوں میں بہت مشکل سمجھتا ہوں یہ ایک ریکنسٹرکشن نور جہاں کی ایک عجوبے سے کم نہیں مانتا میں نہایتی خوبصورت جو کہ آج ساڑھے چار سو سال بعد بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے دا گریٹ اکبر مغروں کی سلطنت اس کے بعد باشا جہنگیر پھر شاہ جہاں اور انڈ جہاں ہوتا ہے نور جہاں کے اوپر یہ ساری چیزیں نہایتی کمال اور یہاں پہ آکے ایک الگ ہی ایک فیلنگز آ رہی ہیں ان چیزوں کو سوچ کے یہ مغلوں کے دور کا زوال تھا اس کے بعد مسلمان اپنے پاؤں پہ طریقے سے کھڑے نہ ہو سکے برے صغیر میں سکھوں نے آگے قبضہ کیا اس کے بعد عیسائیوں نے آگے قبضہ کیا اور مسلمانوں کا زوال چلتا رہا سرائے